موسیقی ہلو نمسکار آدھا سچوکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر اسرائیل فلسٹین جنگ میں ایک بڑی تبدیلی کل اس وقت محسوس ہوئی جب امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیل سے کہا کہ وہ ایک طرفہ طور سے چھے سے آٹھ ہفتے کی جنگ بندی شروع کر دے ایران کے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کور نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مسلم ملکوں کی جائنٹ فوج بنانا ضروری ہے ساتھی ایران نے دمکی دی ہے کہ علاقے میں خاص طور سے یو اے ای میں اسرائیلی موجودگی کو دیکھتے ہوئے وہ سٹریٹ آف ہورموس کو بند کر سکتا ہے آیت اللہ خامنائی نے دمشق حملے کے لیے اسرائیل کو ضرور سزا دینے پر زور دیا ہے ادھر اسرائیل کی طرف سے ساؤت غازہ کے شہر رفا پر حملے کے معاملے پر کیبنٹ میں اختلاف ہے ساتھی آج میڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں عید منائی گئی ہے جبکہ فلسطینی بھوک اور پیاس کے ساتھ موت کا سامنا کر رہے ہیں خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج ایران، سعودی عرب، ترکی، یمن، قطر، یونائٹڈ عرب ایمیریٹس، مصر، الجیریا، بہرین، عراق، کوویت، فلسطین، لبنان، سیریا، ٹونیشیا، سینگل، سودان، مرکنہ فاسو، آئیوری کوسٹ اور موری تانیہ میں عید الفطر منائی گئی ہے بھارت اور کئی اور ملکوں میں عید کل منائی جائے گی آئیے اب چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف ایران میں اسلامی ریولوشنری گارڈ کور کے نیوی کمانڈر ریئر ایڈمیرل علی رزا تنگسیری نے کہا ہے کہ علاقے میں اسرائیل اور اس کے ظلم کو ختم کرنے کا تنہا طریقہ مسلم ملکوں کی فوجوں کو متحد کرنا ہے کل لبنان کے علمیادین ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ زائونی وادیوں سے لڑنے کا تنہا طریقہ ایک اسلامی طاقت اور اسلامی فوجوں کا کوالیشن بنانا ہے انہوں نے کہا کہ کرپٹ اور کرمنلز کو ہٹانے کا حل سبھی مسلم ملکوں اور ان کی فوجوں کا اتحاد ہے اگر ہم متحد ہوں گے تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق آئی آر جی سی نیوی کے سربراہ علی رزا تنگسیری نے سب سے اہم سمندری راستے اسٹریٹ آف ہارمز یعنی فارس کی کھاڑی سے ہند مہا ساغر کو جوڑنے والے سکر سمندری راستے ہارمز جل ڈمرو مد کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور ساتھی سیریا میں اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا وعدہ بھی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئی آر جی سی کے کمانڈر کی شہادت کا بدلہ جلد بازی میں نہیں ہوگا انہوں نے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کی بھی مخارفت کی ہے ٹائمز آف اسرائیل نے دوبائی سے خبر دی ہے کہ آئی آر جی سی کی نیوی کے سربراہ علی رزا تنگسیری نے کہا کہ یونائٹڈ ارب ایمیریٹس میں اسرائیل کی موجودگی کو تہران کے ذریعے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور دھمکی دی کہ اگر ضروری سمجھا گیا تو تہران ہرمز جل ڈمرو مد کو بند کر سکتا ہے ایران نے ایک اپریل کو سیریا گراجدانی دمشق میں اپنے کانسیلیٹ پر اسرائیلی ہوائی حملے کا الزام لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے جس میں دو سینئر کمانڈر اور سمیت سات ریولوشنری گارڈ کور کے افسران مارے گئے جس کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیچ تناو پڑ گیا ہے علی رزا تنگسیری نے کہا کہ ہم جوابی حملہ کیے بنا نہیں رہتے ہیں لیکن ہم جوابی کارروائی میں جلد بازی بھی نہیں کرتے ہم ہرمز جل ڈمرو مد کو بند کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر رہے ہیں حالانکہ اگر دشمن ہمیں پریشان کرنے آتا ہے تو ہم اپنی پالیسی پر دوبارہ اور کریں گے پچھلے دنوں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تناو کے جواب میں ایران نے ہرمز جل ڈمرو مد کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی ایران کی طرف سے یہ دھمکی ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے پروکسی سمجھے جانے والے یمن کے ہوتیوں نے ریڈ سی اور عرب ساغر سے بابل مندب سے گزرنے والے اسرائیلی امریکی اور برٹش جہازوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف بڑا دباؤ بنا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ ایران اور اومان کے بیچ صرف انتالیس کلومیٹر چوڑے اسٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر دنیا کی کل تیل کھپت کا تقریباً پانچمہ حصہ فرم وولٹیکسہ کے آنکڑوں کے مطابق جنوری سے ستمبر دوہزار تئیس میں ہر دن اوسطن دو کروڑ پانچ لاکھ بیرل کچھا تیل کنڈینسڈ اور آئل پروڈکس ہرمز سے ہو کر گزرے تھے ایران سے کھاڑی کے دوسری طرف موجود یو اے ای دوہزار بیس میں امریکہ کی کوشش کے نتیجے میں ہوئے ابراہم سمجھوتے کے تحت تیس برسوں میں اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بنانے والا سب سے اہم عرب ملک بن گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ بہرین اور ان کے بعد سودان اور مراکو نے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کیے تھے حالانکہ یونیٹڈ عرب ایمیریٹس کے تہران کے ساتھ بھی نارمل ڈپلومیٹک اور کاروالی تعلقات ہیں ایک سینئر اسرائیلی افسر نے جنوری میں ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا تھا کہ اگر حماس کے خلاف جنگ لمبی چلی تو یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ اچھے تعلقات تھنڈے ہو سکتے ہیں اسی درمیان ایران اور عراق نے غازہ پٹی میں اسرائیل کے ظلم کو یہ اسلامی ملکوں کے بیچ کو آپریشن کے دھانچے کے اندر تعلقات کو اور مضبوط کرنے پر زور دیا ہے پریس ٹی وی کے مطابق پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور ان کے عراقی کاؤنٹرپارٹ عبداللطیف رشد نے کل فون پر باتچیت کی اس موقع پر ایرانی پریزیڈنٹ نے امید جتائی کہ اس سال میں برا چاہنے والوں کے دخل کے بینا دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کی سطح میں اور صدھار آئے گا عراقی پریزیڈنٹ عبداللطیف رشد نے اپنی طرف سے ایران اور عراق کے بیچ تعلقات کو مضبوط اور گہرا اور آپسی انٹریسٹ کی حفاظت کی ضرورتوں کے مطابق بتایا انہوں نے کہا کہ عراقی سرکار کا بھی ماننا ہے کہ دونوں ملکوں کو برا چاہنے والوں کی ساجش کی پرواہ کیے بینا دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے عراقی پریزیڈنٹ نے غازہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کرائیمز کے جاری رہنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کانسل سمیت انٹرنیشنل ارگنائزیشنز کے ذریعے سے اسرائیل کے کرائیمز کو روکنے میں ناکام کوششوں پر بھی افسوس جتایا انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فلسطینی معاملے کو جڑ سے حل کرنے اور اس مظلوم قوم کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان بنائیں اسی درمیان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ دمشق میں ایرانی کانسلیٹ پر حملے کے لیے اسرائیل کو سزا دیا جانا چاہیے اور سزا دی جائے گی آج تہران کے ساؤت میں امام خمینی کے مزار پر عید الفطر کی نماز کے بعد تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ کمینے اسرائیل نے ایک اور غلطی کی ہے اور وہ ہے سیریا میں ایرانی کانسلیٹ پر حملہ کسی بھی ملک میں کانسلیٹ اور ڈپلومیٹک مشن اس ملک کا حصہ مانے جاتے ہیں جب وہ ہمارے کانسلیٹ پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری زمین پر حملہ کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ایک اپریل کو دمشق میں ایرانی امبیسی کے بغل میں کانسلیٹ امارت پر اسرائیل نے ایف پینتیس جہاز اور میزائلوں سے حملہ کیا تھا جس میں آئی آر جی سی کے قدس فورس کے کمانڈر برگیڈیر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے ڈپٹی جنرل محمد حادی حاجی رحیمی سمیت سات اہم لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے علاوہ چھے اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے اس کے بعد ایران نے جوابی حملے کی دھمکی دی ہوئی ہے جس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کی کوئی بھی ایم بیسی محفوظ نہیں ہے اس دھمکی کے بعد ایسی ریپورٹیں آئی ہیں کہ بھارت سمیت اسرائیل کی اٹھائیس ملکوں میں ایم بیسیاں خطرے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں آیت اللہ خامنائی نے غازہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مہینوں سے جاری حملوں کی مضمت کی اور کہا کہ یہ ویسٹرن کلچر کی برائی اور ظالم نیچر کو ظاہر کرتا ہے اور اسپطالوں میں مریضوں کو مار ڈالا ان کی طاقت ریزسٹنس لڑاکوں سے میل نہیں کھاتی اس لیے وہ بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل کر رہے ہیں اور تیس ہزار سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا ہے انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق پر جن کی اونچی آواز دنیا کے کانوں کو بہرہ کر دیتی ہے وہ کہاں ہیں کیا یہ انسان نہیں ہے کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہے اسی درمیان اسرائیل کے فورنڈ منسٹر اسرائیل کارٹس نے دھمکی دی ہے کہ اگر کانسلیٹ پر حملے کی جوابی کارروائی ہوئی تو اسرائیل سیدھے ایران پر حملہ کرے گا انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ پروکسی گروپس کے بجائے اپنی ہی زمین سے اسرائیل پر ایرانی حملہ ایک طرح سے اسرائیلی جوابی کارروائی کے لیے اکسائے گا کارٹس نے آیت اللہ خامنائی کو ٹیگ کرتے ہوئے ہیبرو اور فارسی میں ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ اگر ایران اپنے علاقے سے حملہ کرتا ہے تو اسرائیل جواب دے گا اور ایران پر حملہ کرے گا ایران کی طرف سے مسلم ملکوں کی جوائنٹ فوج بنا کر اسرائیل کو تباہ کرنے اور دمشق میں ایرانی کانسلیٹ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں حملوں کی دھمکیوں کے درمیان امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیل سے چھے سے آٹھ ہفتے کی ایک طرفہ جنگ بندی کرنے کے لیے کہا ہے ساتھ ہی غازہ جنگ سے نپٹنے کے پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو کے طریقے کی نکتہ چینی کی ہے وائیڈ ہاؤس نے پچھلے ہفتے ٹیپ کیے گئے انٹرویو میں امریکی پریزیڈنٹ کے بیانوں کو پالیسی میں تبدیلی کی طور پر دیکھنے سے انکار کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ وہ موجودہ باتچیت کے تحت جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی والے سمجھاتے کا ذکر کر رہے تھے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جو بائیڈن نے اسرائیلیوں سے صرف چھے سے آٹھ ہفتے کی جنگ بندی کرنے کی مانگ کی ہے بائیڈن نے امریکہ کے سپینش لینگویج کے ٹی وی یونی ویجن کو بتایا کہ میں اسرائیلیوں سے صرف چھے سے آٹھ ہفتے کی جنگ بندی کی مانگ کر رہا ہوں تاکہ ملک میں کھانے کا سامان اور دوائیں پہنچائی جا سکیں انہوں نے کہا کہ میں نے سعودی سے لے کر جورڈن اور مصر تک سبھی سے بات کی ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں بائیڈن نے آگے کہا کہ وہ اس کھانے کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے علاج اور کھانے سے مطالق ضرورتوں کو پورا نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے یہ اب کیا جانا چاہیے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا نتنیہو کو وجود کی فکر ہے بائیڈن نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک غلطی ہے میں ان کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یونی ویزن کے ساتھ انٹرویو پچھلے ویڈنس ڈے کو ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے قافلے پر اسرائیلی حملے کے دو دن بعد تھا تب ہی جو بائیڈن نے نتنیہو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے جنگ کے دوران اسرائیل کو سپورٹ بند کرنے کی دھمکی دی تھی اس ٹیلی فون کال کے کچھ گھنٹوں بعد ہی سیکیورٹی کیونٹ نے غازہ کو امداد بڑھانے کے مقصد سے کئی قدم اٹھانے کو منظوری دے دی اور پچھلے کئی دنوں میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے سب سے بڑی تعداد میں امدادی ٹرک غازہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اس سے پہلے کل ٹائمز آف اسرائیل نے ریپورٹ دی تھی کہ جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی سلاکات جیک سولیون نے کہا ہے کہ اسرائیل قیدیوں کے سمجھوتے کے لیے تیار ہے حماس کو دھکا دینے کی ضرورت ہے وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کے دوران سولیون سے پوچھا گیا کہ اس ہفتے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے قیدیوں کی عدلہ بدلی کا سمجھوتہ حاصل کرنے میں بائیڈن سرکار کی ناکامی دنیا بھر میں امن بحالی کی ان کی صلاحیت کے بارے میں کیا کہتی ہے جیک سولیون کے جواب میں حماس کے سامنے امریکی مجبوری ساپ جھلک رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ اس حقیقت کے بارے میں زیادہ بتاتا ہے کہ آپ کی ایک پارٹی ہے حماس وہ ان بے گناہ لوگوں کو قیدی بنا رہی ہے جنہیں اس نے چھ مہینے پہلے قیدی بنا لیا تھا کمنٹری میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا اگر حماس ان لوگوں میں سے کچھ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آج جنگ بندی ہو سکتی ہے جو کئی ہفتوں تک بڑھ سکتی ہے تو آئیے دھیان اس جگہ فوکس کریں جہاں ضروری ہے اب دنیا کو کہنا چاہیے کہ حماس اب وقت آ گیا ہے چلیں آئیے جنگ بندی حاصل کریں انہوں نے آگے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ازرائیل تیار ہے اور حماس کو بھی میز پر آنا چاہیے اور ایسا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اسی درمیان پرائم منسٹر بنجمن نتنیاہو کے اس بیان کو غلط بتاتے ہوئے کہ رفع کے خلاف زمینی حملے کی تاریخ تیک کی جا چکی ہے ڈیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ نے امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن سے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ازرائیل اب بھی رفع سے لوگوں کے باہر نکالے جانے کے پلان کو آخری شکل دے رہا ہے جیک سلیون کا کہنا ہے کہ نتنیاہو نے امریکہ کو رفع حملے کی تاریخ کے بارے میں جانکالی نہیں دیا لیکن انہوں نے نتنیاہو کے عوامی اور نجی بیانات میں فرق ہونے کی بات کہی ہے ازرائیلی ڈیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ نے منڈے کو ایک ٹیلیفون کال کے دوران امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن کو بتایا کہ نتنیاہو کے بیان کے برخلاف رفع میں بڑے زمینی حملے کی شروعات کے لیے کوئی تاریخ تیہ نہیں کی گئی ہے اس بات چیت کے جانکار سورس نے ٹائمز آف ازرائیل کو یہ بتایا ہے اسی درمیان حماس کی طرف سے جنگ بندی کے مسادے کو ریجیکٹ کیے جانے کے بعد کل شام ازرائیلی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حماس اب بھی جنگ ختم کرنے کی مانگ کرتا دکھ رہا ہے ریجیکٹ کیے گئے امریکی مسادے میں چالیس اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں نو سو فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کی بات کہی گئی ہے امریکی فورنڈ منسٹر انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ گیند حماس کے پالے میں ہے ایک اسرائیلی افسر نے ٹائمز آف ازرائیل کو بتایا کہ تین میمبرز کے پینل جس میں پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو ڈیفنس منسٹر یو آف گیلنٹ اور منسٹر بینی گیند شامل ہیں اوبزرورز کی بیٹھک کے بعد شام ساتھ وجہ بڑی سیکیورٹی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اسرائیلی افسر نے واللہ نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ سی آئی اے ڈائریکٹر ویلیوم بونڈز کے مسادے کے تحت چھہ ہفتے کی جنگ بندی کے دوران حماس چالیس اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گا ساتھی اسرائیل نو سو فلسطینی سیکیورٹی قیدیوں کو رہا کرے گا جس میں سے ایک سو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں یعنی جس اسرائیل نے بات چیت کے مختلف مرحلوں میں ایک اسرائیلی کے بدلے میں چار اور دس فلسطینیوں کو چھوڑنے کی بات کہی تھی اب وہ چالیس کے بدلے نو سو فلسطینی یعنی ایک کے بدلے ساڑھے بائیس فلسطینی قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور حماس نے اب بھی ان کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے میں فلسطینی مانگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے جس میں وہ مکمل جنگ بندی کے ساتھ غازہ سے اسرائیل کی مکمل واپسی نورت غازہ سے بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کو واپسی کا حق اور تمام ضروری سامان کی سپلائی کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل ٹیمپریری جنگ بندی کر کے پھر سے غازہ کے خلاف حملے شروع کرنا چاہتا ہے اسرائیلی افسروں نے واللہ ویب سائٹ کو بتایا کہ اسرائیل رہا کیے گئے قیدیوں کو ویسٹ بینک یا غازہ میں رہنے کی اجازت دینے کے بجائے انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی مانگ کر رہا ہے اور رہا کیے گئے خاص قیدیوں پر ویٹو کی مانگ بھی کر رہا ہے اس سب کے درمیان امریکہ کو اب بھی غازہ میں اسرائیل کے ذریعے قتل عام نظر نہیں آ رہا ٹائمز اف اسرائیل کے مطابق امریکہ کا کہنا ہے کہ غازہ قتل عام کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل لمبی مدت تک امداد مہیا کرے امریکہ کے ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن نے کل ان الزامات کو خارج کر دیا کہ اسرائیل غازہ میں قتل عام کر رہا ہے جبکہ امریکی فورن منسٹر انٹینی بلنکن نے حماس کو ذمہ دار نہ ٹھہرانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نکتہ چینی کی یہاں تک کہ دونوں نے کہا کہ اسرائیل کو غازہ میں انسانی حالت میں صدھار یقینی بنانے کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا کہ جنگ کو چھ مہینے گزرنے کے بعد بھی اسرائیل اور امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جنگ بندی پر فیصلہ حماس کے ہاتھ میں ہے جیسے ہی ایران نے مسلم ملکوں کی جوائنٹ فوج کے ذریعے اسرائیل سے مقابلے کی بات کہی امریکی پریزنٹ نے اسرائیل سے ایک طرفہ جنگ بندی شروع کرنے کے لیے کہہ دیا اب یو اے ای میں اسرائیلی موجود کو دیکھتے ہوئے ایران اسٹریٹ آف ہرموس بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے ابھی تک ان اٹھائیس ملکوں میں اسرائیلی ایمبیسیوں کے پھر سے کھلنے کی خبر نہیں آئی ہے جو ایران کی دھمکی کے بعد بند کی گئی تھی اس میں نئی دلی میں اسرائیلی ایمبیسی اور ممبئی میں اسرائیلی کانسولیٹ بھی شامل ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب طاقت کا بیلنس بدل چکا ہے اب ایران اور حماس اور حزباللہ کی مرضی کے خلاف فلسطین کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے والی اسرائیل فلسطین جنگ کی خبریں ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں